کوئی پاکستانی شہری آسانی ہوگا جس کا نام پولیس نے نہ بگاڑا ہو تو یہ سیاستان پیار سے ہی دوسرے کے نام رکھتی ہیں یا نفر سے رکھتی ہیں پاپولیریٹی ہمیں مل جائے ایک دوسرے کو صحبہ کہہ کے پکارا گیا اس کی کوئی بیگرونڈ آپ بتائیں گے کہ کیا ہے امران خان کا شاید جو مقصد نہ ہو وہ پورا ہو گیا بارال ٹنگ بہت کم سلپ ہوتی ہے اچھ اوکی اتنی آسانی سے ہوتی نہیں ہے سیاستانوں کے جس دور میں نازوں اور شبوں کی حکومتوں وہاں کوئی آپریشن کلینپ نہیں ہو سکتا موٹر وے امیر پلی بوائی کا رنگین چوکین ہے تاکہ وہ اس پر اپنی گاڑیاں بھگا سکے پارلیمنٹ اور پارلیمنٹ سے باہر غیر پارلیمانی الفاظ کی بھرمار آج کال ہمیں سننے اور دیکھنے کو مل رہی ہے اور وہ لوگ جو خواتین کا تانہ دے کے ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں شاید ہمارے شاستدان اور ہمارے لیڈران کے اندر فاطمہ جناہ اور بین جی کا کیلبر کہیں ریفلیکٹ ہوتا بلکل نہیں لیکن یہ نام بھگاڑنے کی روایت بڑی پرانی ہے یہ کوئی نئی نہیں ہے اس کی ایک لمبی ہسٹری ہے اور اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے کے لیے جاننے کے لیے ہم نے اپنے ریسرچ گرو سوہیب مروب صاحب سے ریکویس کی سوہیب صاحب تینکیو ویری مارچ ایک بار پھر شکریہ سر یہ ریسرچ چیز ہے پاکستان بننے سے ہے یا اس سے پہلے کی یہ بات ہے کہ جب شاستدان ایک دوسرے کا نام بگاڑتے ہیں ال ڈالتے ہیں یا مختلف ناموں سے اپنے کولیکس کو یاد کرتے ہیں یہ بلکل صحیح آپ نے کہا دیکھیں پنجاب کی تو روایت ہی ہے کہ یہاں پہ ہم نام کے آگے علیف لگا دیتے ہیں بشیرہ لگا دیا کوئی بھی نام ہے تو اس کے آگے علیف لگا دیا حلنہ کہ ہم مسلمان ہیں اور اسلام میں بڑا سخت منع ہے کہ نام آپ بگاڑے ہیں کسی کا حدیث نوی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں کہ آپ نے نام نہیں بگاڑنا بلکہ پورا نام لینا ہے جیسے لوگ کہتا ہے نا حمید نہیں عبد الحمید لیں تو ناموں کی اپنی قزت ہے کہ سینٹیٹی ہے اور بہت سے نام اسلامی بھی ہیں تو ہمیں نام نہیں بگاڑنے چاہیے ہیں لیکن صاحب کیا یہ ہمارے کلچر کا حیث ہے جس طرح آپ نے بتایا کہ پنجاب میں الف لگا دیا ہے بہت شمار لوگ ایسے ہیں کہ جن کے نام کے آگے اسے کہلیں لیکن وہ بڑے فخر سے اس کو اون کرتے ہیں لکھتے ہیں حالانکہ وہ نہ ان کی کاسٹ ہوتی ہے نہ ان کا نام ہوتا ہے سب سے زیادہ تو نام بگاڑتے ہیں پولیس اچھا وہ لکھتے ہیں دیما ندیم کو دیما لکھ دے گی جو عرف دیما تھا کہانا کے مولے میں کوئی کون دیما ہے کوئی نہیں کہلاتا ہوتا ہے تو سب سے زیادہ نام اگر پولیس کیا کوئی افیار فضوار میں شروع ہوا خاص طور پر بھٹو کے زمانے میں نہیں لیکن بھٹو سے پہلے بھی تو آپ اگر دیکھیں سوڑا صاحب مزید پیچھے جائیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ کافی سارے سیاستدان جو تھے کرمانی صاحب کے والد صاحب بھی کچھ کہا کرتے تھے اور وہ بھٹو سے پہلے کہا ہے رہے لیکن اس زمانے میں چونکہ میڈیا نہیں تھا نا مثلا آصف کرمانی صاحب کے والد صاحب تھے سیدہ احمد احمد کرمانی صاحب ان سے پوچھا کہ جی اسی طرح کہ وہ بھی تھا ان سے پوچھا کہ بھٹو پاور میں آنے والے ہیں بھٹو کے بارے میں سوال ہوا انہوں نے جواب دے ہوئی شی اچھا اوکے اب اس کا کیا مطلب ہے صاحبہ بہت پرانی چلی ہوئی ہے صاحبہ پاکستان کی پولیٹکس میں بہت پرانی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ایوب کے زمانے میں بھی بہت سے ایسے نام بگاڑے گئے بے تہاشا ہوا کرپشن کے حوالے سے بھی نام بگاڑے گئے تو اس کے بعد ڈاکومنٹ میں آیا بھٹو صاحب کا جو انہوں نے ریٹائر ڈیئر مارشل اصر خان کو ایک نام سے پکارا پھر ایک آدمی کو چوہا کہا پھر ولی خان کے بارے میں کہا اصر خان صاحب کو وہ آلو کہتے تھے اور کافی پھیل بھی گیا تھا ہمارے فصل بھی تو آلو کے بہت ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے اب بھٹو کا ولی خان کے بارے میں کہتے تھے کہ کیا مکرنی تمہارا پرانا شروع ہوا پولیٹکس میں نام بگاڑنے کا اچھا اب یہ ہوتا ہے ایک popularity gain کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ اس کے پیچھے کوئی کسی کی تحریک کرنا ہے بھٹو صاحب یہ جو نام تھی یہ publicly کہتے تھے دنکے کی چوڑ میں کہتے تھے ٹھیک ہے جو بھی چوڑ کہلے نا جلسے میں بڑا کل کے کہتے تھے اور اتنا انہوں نے کر دیا تھا کہ شاید اگر حلوز مانے میں پپرہ بھی ہو گئے ہوں گے تو یہ روایت سمجھ لیں آپ یہ جو بھی آگے چلتی چلے گی ہماری سیاست میں ٹھیک ہے اور کلائمکس پر سر تھی یہ بنظیر اور نواز شریف کے کلیش کے دنوں میں لیکن بہت سیریس رہی جنرلز یا کے زمانے میں اچھا وہ کیسے حالانکہ یہ ایک سیریس قسم کا ایرہ ہے اور چونکہ ملٹری ریچم تھی تو بڑی مشکل سے آن لے سانٹر جنرلز یا سب خود نہ کہیں لیکن باقی لوگ بھی کچھ یاد کرتے تھے ان کو جی ہاں پیپلز پارٹی نے ان کے بہت سے نام رکھے کچھ میڈیا نے بھی رکھ دیئے ٹھیک ہے اور کچھ ان کو اب مثلا ان کے آنکھوں کے حوالے سے ان کے بہت سے بہت سے بہت سے وہ تو انہوں نے آپ کی تقریر میں بھی ایک مرتبہ کہہ دیا تھا کہ یہ لوگ مجھے اس طرح سے کہتے ہیں لوگ یہ کہتے ہیں کہنا بارال چونکہ ڈیتھ ہو چکی ہے تو ان کی آنکھوں کے بارے میں ان کو بینڈ ماسٹر بھی کہتے تھے انہوں نے خود بھی ایک جگہ پہ ایک جلسے میں کہا کہ لوگ مجھے بینڈ ماسٹر کہتے ہیں ٹھیک ہے تو چونکہ ان کے شاید اسٹائل کی وجہ سے اب مثلا ایک اخبار نے ایک بیان چھاپ دیا کہ وہ کادیانی ہیں ہنہ کے کادیانی ان کے سخ مخالف ہیں تو ان کا کوئی مذہب دین سے ان کا بہت زیادہ تعلق راجنرزیہ صاحب کو اور اس وقت بھی لوگ ان کے خلاف اس لیے ہیں کہ انہوں نے اسلامائزیشن کے پروسسس کو بہت آگے بڑھایا نام جو ہے وہ بگاڑنے کے پیچھے دو طرح کی فلوسفی ہے ایک تو پیار میں بھی ہم کسی کو ہم سب بچپن میں سب کے نام ہوتے ہیں لیکن ایک نفرت سے بھی ہے تو یہ سیاستدان پیار سے دوسرے کے نام رکھتی ہیں یا نفرت سے رکھتی ہیں یہ سر ایک تو پیار سے پیار مینز کے پاپولیرٹی ہمیں مل جائے ٹھیک ہے اگر میں آپ کو نائنٹین نیٹی ایٹ سے نائنٹین نائنٹی تھری تک فور تک جو نام اور جو عزامات لگے وہ آپ کو بھی میں اگر پڑھ کے سنا ہوں تو آپ ایرہ رہے ہیں آپ جاننا چاہیں گے کہ یہ ایرہ ہے جس میں بینچیر اور نواز شیف صاحب کے آپس میں تسل تھی جیہاں بلکل وہ تو مطلب کلائمکس پہ تھے میں آپ کب اس میں کچھ پڑھ کے سنا ہوں آپ کے اخبار کی کلپنز جیہاں پہلے کشکول توڑنے کی بات کرتے تھے آپ کشکول سر پر لے کر پھیر رہے ہو کوئی بھگ دینے کو تو یار نہیں جو شخص اپنے باپ کو پاکستان میں دفن نہیں کرنا چاہتا اس کے بیان پر کیا تفسرہ کروں نسولہ خان اچھا بینظیر تحریک آزادی آزادی کشمیر کا حال خالستان جیسا کرنا چاہتی ہیں یہ مطلب پرامیننٹ لیڈر نے اس وقت بینظیر کے بارے میں کہا نواز شریف کی دور خصور پر مغلب آتشاہ بھی اپنے قبروں میں شرم آ رہے ہیں نواز شریف نے سیری نگر اور کابل کے بعد خانگر بھی فتح کر لیا یہ جب نسولہ خان صاحب ان کے ساتھ مل گئے ٹھیک ہے جس دور میں نازو اور شبو کی حکومت وہاں کوئی آپریشن کلینپ نہیں یہ شبنم اور وہ نواز شریف اور شہباز شریف یہ کس کی کھا تھا یہ پیپس پارٹی والوں نے اچھ اوکے اچھا ادھر تم ادھر ہم کا نعرہ لگانے والے بحروپیے اب آل پارٹیز کانفرنس کے ساتھ بیٹھے ہوئی جب نسولہ خان صاحب نے آل پارٹیز کانفرنس پیپس پارٹی کے ساتھ بلائی تو یہ پیپس پارٹی والوں نے ٹھیک ہے اس کا جواب نواز نسولہ خان صاحب نے دیا کہ کیا میں پاکستان کی مخالفت کرنے والے خانگڑ کرنے والے شکست کھا کر کیا گل کھلا رہے ہیں خانگڑ میں انہوں نے خطاب کیا اچھا پھر پیپس پارٹی کی حکومت بولہ کتہ بن گئی ہے یہ ان کا تھا نواز شریف صاحب کا بے نظیر نے سازش جاری رکھی تو ان کا حشر باپ جیسا ہوگا یہ بلی خان صاحب نے یہ ساری باتیں جو آپ بتا رہی ہیں یہ اخباروں میں چپی اور انہوں نے یہ کہی مجھ پر حملہ نتھ فورس نے کیا بیٹی نے باپ کی تاریخ دورا دی یہ تحمیلہ دولتانہ نے ازام لگایا بے نظیر بھٹو پہ اچھا نواز شریف نے ملک کو بھکاری بنا دیا پاکستان کا گربہ چوفنی بنیے دیں گے یہ ان پر انہوں نے ازام لگایا ہمیں کہتے ہیں جیم سید کو فانسی دو اور خود انہیں وہ کر کے اس میں ختم کر دیا نواز شریف کے ہر دور میں تیارے اغوا ہوئے تیارے اغوا کرنے کا ہر بات جنرل زیاسی سیکھا ہے حضر شکار کیسٹو تھا نواز شریف کا گریبان عوام پکڑیں گے کہ یہ غریب ملک حکمران محمد شاہ رنگیلہ کے نقشے قدم پہ چل رہا ہے اب آپ کو محمد شاہ رنگیلہ کی حسنی کا پتا ہوگا سب کو کارین کو بھی پتا ہوگا اور ناظرین کو پتا ہوگا مازارے کرنے والوں کا مو کالا کر دوں گی نواز شریف کی بدماشی کا بھرپور جواب دیں گے یہ بینظیر کا اعظام تھا موٹر وے امیر پلے بوائی کا رنگین شوکین ہے تاکہ وہ اس پر اپنی گاڑیوں بھگا سکے یہ موٹر وے جب بنی تو پیوز پارٹی نے کہا سرکس کے شیر کی کھار اتار گا بھوز بھر دیں گے نواز شریف شیر نہیں گدڑ ہے غریبوں کو زندہ جلانے والے یہ ان کے پیوز پارٹی نے رام آیت کیا غریبوں کو زندہ جلانے والے نواز شریف آج عوام کے حمدر کیس طرح بن گئے جو وزیراعظم جوتے نہیں سمال سکتا وہ بلکیا سمالے گا وزیراعظم کے جوتے چوری ہو گئے تھے وہاں پر غائب ہو گئے تھے یہ کہاں سے ہو گئے تھے یہ نواز شریف صاحب کے نواز شریف کے ساتھ ہیں کل تک نواز شریف وٹو کو لوٹا کہہ رہے تھے آج اسی لوٹے سے مو دھو رہے ہیں یہ جب وٹو صاحب کو منتر وٹو صاحب کی بات کیونکہ ان کو بھی تو لوٹا چوک نوگر رام رکھ دیا تھا سوپے میں آٹے کی قلدت ہے اور نواز شریف سکرائپ سکرائپ کر رہے ہیں جب آپ کو یاد ہوگا کہ ان کا وہ جناتھان رکا گیا تھا تو بہت شور ہوا تھا کہ اس سے ملک کی معیشہ جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے اور ہم تو ملک کو اتنا ٹیکس دے رہے ہیں تو ہم کیوں مطلب اتاب میں آئے ہیں خالد خرل صاحب نے کہا کہ نواز شریف پاکستان میں ہندووں کے ایجنڈ کے طور پر کام کر رہے ہیں میاں نواز شریف پر جال سادی کے عظامات ہیں نواز شریف کو ایک سو نو میں گرفتار کیا جا سکتا ہے نصیر اور بابر صاحب نے کہا غلام عباد جو ایسا تہمین ہیں سیاہ کورٹ سے ٹی ٹی آئی کے ٹکٹ پر اوپوزیشن نواز شریف کو لوٹ مار گئے مشورے ہیں ان کے والد ہی دیا کرتے تھے قائد آدم کے خلاف بکواس کرنے والوں کو پاکستان میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے بکواس بڑا ہی اچھا یہ سویف صاحب یہ کافی سارے آپ نے نیوز پیپرز کی ہمیں کٹنگ چوئے ہیں وہ پڑھ کے کہ یہ ایک بڑی تلخ حقیقت ہے اور ہماری ایک روایت ماضی میں برکا لیکن جو کرنٹ سیناریو ہے جس میں ایک دوسرے کو صاحبہ کہہ کے پکارا گیا اس کی کوئی بیگراؤنڈ آپ بتائیں گے کہ کیا ہے اس کی بیگراؤنڈ تو بڑا مشکل سا سوال ہے ایک تو وہ ہے جو عشیر رشید صاحب نے کہا ہے کہ اگر کوئی ٹیکنیکل فورٹ نہیں ہے تو اس میں ہرچ کیا ہے اب سر ان کے والد صاحب نے جلسہ عام میں کہا اپنے بیٹے کو صاحبہ عاصف علی زداری صاحب کا بیان ٹیلیویجن سکرینز پہ نشر ہوا جس میں انہوں نے بلاول کو صاحبہ کہہ دیا قومی اسمبلی میں غلطی سے کہہ دیا ہوگا غلطی تو انہوں سے بھی غلطی ہوگی قومی اسمبلی میں خرشید شاہ نے صاحبہ کہہ دیا ٹھیک ہے فریال تالپور نے کہا کہ بلاول شہید انہوں نے تو جانسی مار دیا اوکے 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 سمیداری سے کہہ سکتا ہے کہہ سکتا ہے تو یہ غلطی اس کو بھی سلپ آف ٹنگ ماننا جا سکتا ہے دیکھیں ٹنگ بہت کم سلپ ہوتی ہے اچھ اوکے اتنی آسانی سے ہوتی نہیں ہے سیاستانوں کے جانبوچ کے آپ نے کبھی کسی سیاستان کے مو سے سنا کہ میں نے یہ غلطی کر لی آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہسٹری ہے یہ ماضی بھی اسی طرح پلاننگ ہے ماضی میں بھی اسی طرح اڈریس کرتے رہے اور ابھی بھی اسی طرح سے اڈریس جانبوچ کے کر رہے ہیں جانبوچ کے دیکھیں پیپلز پارٹی اتنی گرم ہو گئی حالانکہ اس کے اپنے میں نے تین چار لیڈر نسار کھوڑو کہہ چکے ہیں یہ اتنے تین چار لیڈر ٹاپ کے کہہ چکے خود ان کے فیملی کہہ چکے والی صاحب کہہ چکے والی صاحب کی عزیدہ کہہ چکی ان کو تو شہید ہی کروا دیا نا انہوں نے ٹھیک ہے تو اس کے باوجود ان کی جو گرما گرمی ہے پیپلز پارٹی کی وہ مری تو سمجھ سے بالا تا رہا اور اس سے توجہ ہٹ رہی ہے اصل ایشو سے نہیں توجہ تو ہٹ رہی ہے لیکن جس طرح سے پیپلز پارٹی نے اور باقی اپوزیشن اس کو ہائلائٹ کیا اور اس پر شوڑ ڈالا بھائی انڈ آف دا ڈے یہ ایک تھوڑی سی شنمندگی کی بات بلاول بھٹو کے لیے ہی ہے کہ ہر بات پیلز پارٹی میں انڈی اس ہی کوئی پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا ہے اور اس کو ہی ذرا تھوڑا سا نیچہ دکھانے کی آپ صحیح پہنچے ہیں دیکھئے بات یہ ہے کہ جو ایشو ہائلائٹ ہو رہا ہے وہ کافی سنسیٹیف سا ہے ٹھیک ہے اور اب لوگ پوچھنے بھی لگیں کہ واقعی کچھ ہے اچھا ٹھیک ہے اچھلی ان کو تو چاہیے تھا کہ اس ایشو کو دبا کے تو دوسرے جو معاملات تھے مثلا عمران خان صاحب بولنے میں تو آپ کو پتہ جب بولتے تو وہ کچھ بلڈر بھی کر جاتے ہیں باچیت میں جیسے انہوں نے جاپان اور جرمنی کو دونوں کے بارڈنز کٹھے گا دیا اچھے ہمتائے بنا دیا تو وہ کچھ بھی بنا سکتے ہیں کہہ کچھ بھی سکتے ہیں لیکن اس ایشو پہ انہوں نے جو مجھے نظر آ رہے ہیں وہ روا روی میں نہیں کہا ہوگا اگر کہا بھی ہوگا تو ان کے ذہن میں یہ بات ہے نہیں ان کی بیک گرونڈ ہے نا جو جلسوں میں جس طرح سے وہ کہتے ہیں ذہن میں یہ بات ہے عمران مولا فضل و رحمان کو تو وہ اوپن لی جس طرح سے وہ کیا کہتے ہیں ڈیزل دیکھئے بات یہ ہے کہ پرمیٹ جو ہیں وہ اگر دیئے گئے تو کس نے دے دیئے ٹھیک ہے اور نام بگاڑنا جو ہے نا یہ میں پھر کہوں گا کہ ہماری کلچر کا بڑا برا حصہ ہے ٹھیک ہے اور یہاں نام نہیں بگاڑا گیا یہاں تو سنف بگاڑی گئی ہے نا آپ نے جنزی بگاڑ دی کسی بلکل صحیح تو ان کو یہ چیز جو آپ نے بات کی نا سوال کیا وہ یہ کہ ان کو یہ ایکسپٹ کرنے کی بجائے اس کو اگنور کر کے تو کسی اتفر چانا چاہیے تھا اب جواب میں بلاور نے کہہ دیا عمران خان کہتی ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں اگر آپ دونوں ایک ہی پیچھ پہ چلے گئے تو ڈیفرنس کیا ہے ٹھیک ہے ہاں عمران خان صاحب پرائم منسٹر ہے ان کو زیادہ فزاداری شو کرنی چاہیے تھی زیادہ انہوں نے انہیں ایک باعظیر طریقے سے آپ کو کندک کرنا چاہیے تھا سر where do you see this heading towards because ہمارے اور بشمار issues ہیں یہ بڑے trivial چھوچھوٹے معاملات ہیں are we losing the focus دیا سر میرے خیال میں عمران خان کا شاید جو مقصد نہ ہو وہ پورا ہو گیا بارال مقصد یہ پورا ہو گیا کہ اس وقت نہ مہنگائی ڈسکس ہو رہی ہے ٹھیک ہے نہ constitutional جو violations ہیں بہت ساری ہو رہی ہیں وہ ڈسکس ہو رہی ہیں وہ جو health تیتنی بڑی ادویات کے قیمتوں میں اضافہ تھا وہ پس منظر میں چلا گیا سوائے ایک دو ٹی وی پرلیگرام کے اور ملک میں جتنے بھی issues تھے نا وہ سارے کے سارے دب گئے ٹھیک ہے اور اب اس وقت سندھ اسمبلی میں یہ چیز ڈسکس ہو رہی ہے سب چیز جارہ تو یہ سندھ اسمبلی میں ہے اس کے بعد قوم اسمبلی میں بھی یہ یہ اب عوام کی توجہ جو ہے نا وہ major جو problems ہیں بجٹ آنے والا ہے ٹھیک ہے کوئی چینل کوئی ادارہ جو ہے وہ یہ چیز کو ڈسکس نہیں کر رہا کہ بجٹ میں کیا ہونا چاہیے بجٹ میں health کو کیسے کتنا ملنا چاہیے education کو کتنا ملنا چاہیے اچھا کوئی اس چیز پہ بات ہی نہیں کر رہا کہ آٹھ نو مہینوں میں جو پی ٹی آئی نے حکومت کی ہے اس نے کتنے فنڈز کہاں پہ ڈائی ورڈ کی ہیں ٹھیک ہے اور اس کی پالیسی میں کوئی شفٹ آیا کے نہیں آیا ہے اچھا پنجاب میں بزدار صاحب کی آنے جانے کا معاملہ وہ بھی دب گیا ٹھیک وہ بھی بڑی ایک دم پیک پہ آیا تھا دب گیا یہاں پہ ادم اعتماد کا چل رہا تھا وہ بھی دب گیا نصار علی خان وہ بھی پس منظر سے پس منظر چلے گیا اچھا جو ہماری لیڈر سے ہیں بسیکلی ایک رول موڈل ہوتی ہیں جسے ہمارے ینگ سرز اور ہمارے یوت نے فالو کرنا ہوتا ہے دو یو تینک کہ ایک بیٹر سنس جو ہے وہ پرویل کرنے کی ضرورت ہے اور ان کو اپنے آپ کو سمجھانا چاہیے اس طرح کی باتیں ینگ سرز پہ نوجوانوں پہ ایک اچھا سر نہیں ڈال رہی اور ایک جو اچھا رول موڈل ہے وہ ایک برے رول موڈل کے طور پہ سامنے آ رہے ہیں جیہاں بالکل صحیح آپ نے دیکھیں نفسیات یہ کہتے ہیں کہ لوگ جو سن رہے ہیں وہ ہی ان کے اندر ڈیویلپ ہو رہا ہوتے اور اپنے آپ کسی میں کنورڈ کر رہے ہوتے ہیں اچھا اب تھوڑا سا میں چلا جاتا ہوں ہم ذرا باہر چلے جاتے ہیں پاکستان میں میں جاننا چاہ رہا تھا کہ یہ اس طرح کی روایت کیا انڈیا اور ہمارے نیبرز پہ یا باہر کے مالک میں بھی ہے اب چلے جاتے ہیں ابھی چار چھے مینے پہلے امریکی صدر نے ٹرم صاحب نے بعض افریقی ممالک کو شٹ کنٹریز کہہ دیا وہاں پہ بڑا ریاکشن ہوا اچھا اب یہ نیپولین کے زمانے سے چل رہا ہے نیپولین نے جو اپنے حریفوں پہ بڑے عظامات عید کیے کنٹریز میں بھی چلتا رہا ہے میکسیکو اسپین کئی ممالک ہیں افریقی ممالک کے لوگ ایک دوسرے کو وہ لفظ کہتے ہیں رہے جب میں بولا نہیں چاہ رہا اچھا اب انڈیا میں کمپین چل رہی ہے ہمامال نہیں ہے سمریتی رانی ہیں اچھا جی آپ پرادہ ہیں تو کئی اچھا بارے میں کہ وہ تو گھنگرو پہن کے ڈانس کریں گی تو ان کے ڈانس کے اس پہ لوگ ووٹ لیں گے میں نے جملے نرم کر دی ہیں اچھا دو وہاں پہ کنٹریز سے آزم خان اور آزم ایک اور ہیں تو انہوں نے بھی کوئی ایسے جملے بازیاں اداکاروں کے بارے میں کی اچھا پھر یہ کہ ایک کنٹریز نے ایک سمریتی کے بارے میں کہہ دیا کہ وہ تو سادھ بیٹھ کے فلانے کنٹریز کے ساتھ تو آئین بنا رہی تھی مددہ مارانہ کے آئین بنا رہی تھی تو ان کی جو بندیا ہے وہ پھیل گئی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بندیا اس کی پھیلتی ہے جس کی شادیاں زیادہ ہو اہا ٹھیک ہے اچھا اس طرح کے کمپین پوری انڈین پولیٹکس میں اگر آپ جائیں تو بے تحاشہ ہے انہوں نے اپنی کسی خاتون کو چھوڑانی ہے اور بعض کی انڈیٹس کے خلاف پرچے درج ہو گئے اچھا آپ یہ بتائیں کہ آنے والے دور میں ایک طرف یہ دو جنریشن کا گیر بھی ہے کہ بناول کو الیج کرنے والے یا اس پہ باتیں کرنے والے ایک بڑی جنریشن کے لوگ ہیں اور یہ کمپیرٹیو بھی ایک اندر جنریشن کو ریپیزنٹ کر رہے ہیں اس کے اندر جو شاہ جس میں دو یو تنک کہ ہر بات کو شاید اسی طرح کوئنٹ کوئن رپلائی کرتا رہے گا یہ کوئی بات رکتی نظر نہیں آ رہی جہا اس کی وجہ یہ ہے کہ میڈیا کا وہ حصہ جو کسی زمانے میں ٹاپ پر ہوتا تھا مخالفت میں نواز شریف کی اور اس حکومت نے اس کے سب سے دا ریٹ تیہے کر دیئے میڈیا کے سب سے دا جس کے ریٹ تیہے کی اس وقت وہ سب سے آگیا ہے تو اس نے بھی کوئی دو تین دن پہلے پروگرام کیا اور اسی موضوع پہ پورا پروگرام کھڑکا دیا اب اگر ہمارا جو جس طرح کا انڈیا کا چینل تھا پاکستان کے ساتھ ایک جنگ کی ناکام کوشش کے حوالے سے جو انڈین میڈیا نے ان سے رول پلے کیا تھا وہ ہمارے بعض میڈیا کے اس حصوں نے ان سے رول پلے کیا اس میں یہ وہی رول ہے جو دو چار ہفتے پہلے انعامات جو ہمارے قومی اوارڈ ہوتے ہیں ان کی تقسیم پہ کیا گیا اس پہ بھی لوگ لے کے بیٹھ گئے کہ یہ ایسے ویسے اور مختلف طرح کے زمات آئیت کی اب میڈیا اس کو پاس ایک ایشو آگیا اور اس پہ کہا رہے ہیں تو اس پہ دیکھیں اب مثلا سعید انی صاحب کو لوگ بڑا مانتے ہیں انہوں نے کہا کہ جی ایک وفاقی ودیر کے بارے میں کہ وہ تو ہڑپا کی فلانی ممی ہیں اچھا ایک نے کہہ دیا کہ جی اب ایک چینل والے نے ان کی پرانی ویڈیو چلا دی اور پھر ہستے وے کہہ دیا دیکھیں اگر ہم سلیپ آف ٹنگ کہہ رہے ہیں تو سلیپ آف اپنا پروگرام بھی ہو سکتی ہے تو انہوں نے اس کا پرانا پروگرام چلا دیا جس میں انہوں نے شاہ محمود پہ کوئی کیا وہا تھا پھر بعد میں ہستے وے کہہ دیا کہ لو جی وہ تو ان کے ہوں گا کہ یہ ایشو بنایا ہوا ہے اچھا سلیپ صاحب ایک چیز فائنل چیز میں آپ سے جانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہم نے یہ بات کی کہ ناموں کو بگاڑا جاتا ہے عبیوسیو لینگویج استعمال کی جاتی ہے اپسی قسم کی بات جو ہیں لیکن خاتون کے حوالے سے یہ بات کہنا اور ریلیٹ کرنا کہ خاتون ہے خواتین کی یہ ہماری منٹیلیٹی جو عورت مارچ میں دیکھنے کو ملا جس طرح کی ریٹیلیشن دیکھنے کو ملی یہ ان کی آواز اور زیادہ وائبرنٹ ہوگی آنے والے دور میں کہ اگر ہمارے دو بڑے لیڈر خواتین کو موکنگ آف ایک اگر آپ اس کی تقریریں دیکھیں تو جہاں سیریس ہونا چاہیے وہاں ہسنا شروع ہو جاتے ہیں جہاں پہ ہسنا چاہیے وہاں پہ سیریس ہو جاتے ہیں اور ان کے ریمارکس ایسپریشن بڑے ڈیفرینٹ ہوتے ایک نورمل سیچویشن سے پرسنیلٹی کی تربیت یہ بڑا ایپورٹنٹ ایک پہلو ہے اور پوری دنیا میں سے فوکس دیا جاتے اور اچھے لیڈرز جو ہے وہ بھی اپنی گرومنگ کلاسز لیتے ہیں ایک تو اپنی لیڈرشیپ کی کلاسز لینی چاہیے اس میں کوئی برائی والی بات نہیں ہے ساری دنیا میں لیتے ہیں لوگ انڈر ٹریننگ جاتے ہیں اور ہر ایج میں جاتے ہیں کیونکہ ڈیوالپ ہو رہا ہوتا ہے بریہ بھی اور سارا سین بھی انٹرنیشن اچھا اب سر ایک تو یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ اس میں خواتین کی بیزتی نہیں کی بھی انہوں نے تو ایک پرٹیکولر شخص کی کرنے کی کوشش کی خواتین بھی دون کیا گیا کہا گیا کہ تم اس قابل نہیں ہو اس لیے کہ خاتون جیسی ہو نہیں سر اس میں پرسیپشن یہ آیا کہ وہ ایک خاتون جیسی ہے اور جیسے انہوں نے کہا کہ عمران خان کہتی ہے تو اس میں عمران خان کا چلا گیا اگر وہ کہتی نہیں ہے کہتا تو کیا آگیا اس کا سارے پتھان کپک میں کہتی ہیں کہ وہ کہتی ہے کھوچا کیا کرتی ہے اور عورت کو کہتے کرتا ہے اس لیے اس پہ اتنی ایک ایبنورمل جو ایک اٹیچوڈ وہ ظاہر کرنے کے ضرورت نہیں تھی یہاں پہ خواتین کی بیزتی نہیں جیسے بالو کا آئین کا آئین خرشی یہی نہیں پتا کہ کونسٹیٹوشن کو ہم نے کہاں پہ 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 نہیں کرنا ہے لیکن ہمیں یہ ڈیبیٹ کرنی چاہیے ہیں کہ بھائی صاحب اگلے بجٹ میں آپ نے دینا کیا ہے ہمیں یہ مل گیا کہ فلانا کیا اور اب انہوں نے اپنے پیپلز پارٹی میرا خیال میں رانگ پیچ پہ چلی گئی اور جس پیچ پہ مران خان صاحب کھیل نا چاہتے ہیں خود ہی پیچ پہ جا کے تو انہوں نے چکر مانا چکر ہم نے بڑی ڈیسکس کیا اور شاید اس ٹرینڈ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے نئی روایات اگر ہم رکھنا چاہتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ماضی سے بہت کچھ سیکھ لیا یہ بھی شاید ماضی سے سیکھ نے والی بات تھی ہم نے پوری ہسٹری ایک بتائی کہ یہ ایک آنگوئنگ پروسس ہے جو رک نہیں رہا شاید اس کے آگے ایک ڈیٹر کرنے کی ضرورت ہے ہمارے شہستدانوں کو رول موڈل ہونا چاہیے اچھے والا نہ کہ برے والا تینک موسیقی